الیکشن کمیشن نے اہد شیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے وکیل سید عزیز الدین کاکہ خیل نے درخواست دائر کی تھی اور اب یہ اہم فیصلہ آگیا ہے الیکشن کمیشن نے اہد شیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اور یہ اپ ڈیٹ آپ کو کریں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اہد شیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم سامنے آیا ہے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے یہ کہ الیکشن کمیشن میں انیس دسمبر کو اس کیس کی سامات مقرر کی گئی تھی اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن نے اہد چیما کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے وکیل سید عزیز الدین کاکہ خیل نے درخواست دائر کی اہد چیما کو وزیراعظم کے مشیر کی پوزیشن سے ہٹایا جائے عامنالی سے اس حوالے سے تفصیلات لیں گے عامنالی تفصیلات بتائیے گا کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں بلکہ جی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اہد چیما کو عہدے سے ہٹانے کا پوری طور پر حکم دے دیا ہے کمیشن کے فیصلے کے مطابق فلپ اور جو مشیر ہیں اہد چیما ان کو عہدے سے علاق کر دیا جائے الیکشن کمیشن نے سیکرٹری کابینہ ڈوین کو اہد چیما کو ہٹانے کا حکم دے دیا اہد چیما جو ہے گزشتہ کابینہ کا حصہ رہے ہیں اور یہ فواد حسن فواد کا جو معاملہ ہے وہ اکیز دسمبر تک دوبارہ جو ہے سنت رہے گا آپ کو بتائیں کہ عزیز الدین کاکہ خیل وکیل کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی الیکشن کمیشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ کہنا تھا درخواست گزار کا یہ موقع تھا کہ اہد چیما اور جو دیگر مگران بزراہ ہیں جن میں فواد حسن فواد بھی وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے جو ہے اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے فوری طور پر جو ہے ان کو ہٹایا جائے اپنے اہدوں سے جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ سماعت کی گئی اور ان کے دلائل سنے گئے جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ آپ سے کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے اہد چیما کو اہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اہد چیما کو فل فور مشیر کے اہدے سے kilograms سے الگ کر دیا جائے یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کا آپ کو ایک بر سبا پھر سے مثالے سے بتا دے کہ ایک کمیشن کی جانب سے تیکری Quran Division ko اہد چیما کو اہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اہد چیما گزشتہ کابینا کا حساب بھی رہے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فواد حسن فواد کے معاملے پر 21 دسمبر کو دوبارہ سمات کے لیے کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا جی بہت شکریہ آپ نے تفصیل ناغا کیا آمنہ علی